اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنس سٹوڈنس آج ہم ایکسرسائز 4.3 کا کوششن نمبر 4 سالف کریں گے کوششن نمبر 4 ہے کہ کنورٹ پاکستانی روپیز 48000 انٹو انڈین روپیز ٹھیک ہے ہم نے پاکستانی روپیز جو ہیں 48000 ہیں ان کو ہم نے انڈین روپیز میں کنورٹ کرنا ہے لیکن اس سوال میں ہمیں انڈین اور پاکستانی جو ہے وہ کس کے برابر ہیں اس کی کرنسی یہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے یہ ہمیں کہاں بتایا گیا ہے ہمارے اسی بک کے پیچھے جو پیج ہے وہاں پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس ٹیبل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سارے ملکوں کی جو کرنسی ہے وہ کتنے کے برابر ہیں یعنی کہ یو ایس کا جو ڈولر ہوتا ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے 103 اشارے چار زیرو یعنی کہ ایک ڈولر جو ہوتا ہے وہ پاکستانی کتنے روپے ہوتے ہیں ایک سو تین اشاریہ چار زیرو کے برابر ہوتا ہے اسی لسٹ میں آپ نیچے آجائیں یہاں پہ انڈیا لکھا ہوا ہے ہمیں انڈیا کا فائنڈ کرنا ہے تو ہم انڈیا کی لسٹ میں دیکھیں گے انڈیا میں کیا روپیے ہی یوز ہوتے ہیں اگر انڈیا کا ایک روپیہ ہوگا تو پاکستانی کتنا ہوگا ایک اشاریہ چھے زیرو کے برابر ہوگا یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم اپنے کوششن نمبر فور کو سول کرتے ہیں تو سٹوڈنس آپ کا وقت زائے نہ ہو اس لیے ہم نے پہلے سے ہی ڈیٹا بنا لیا ہے آپ کے سامنے ڈیٹا موجود ہے پاکستانی روپیز 48,000 ہے ٹھیک ہے جو ہمیں سوال میں دیا گیا ہے اور ہم نے کنورٹ کرنا ہے ان کو انڈیا روپیز میں ٹھیک ہے ریٹ آف کنورشن کیا ہے 1 انڈیا روپیز ہے جو کہ 1.60 پاکستانی روپیز کے برابر ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سول کرنا ہے اس کو سولوشن لکھا امانٹو بی کنورٹڈ کتنی ہے 48,000 ہے ریٹ آف کنورشن 1 انڈیا روپیز is equal to 1.60 پاکستانی ٹھیک ہے انڈیا امانٹ ریسیب یعنی کہ ہمیں انڈیا امانٹ ریسیب کتنی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہے ہم نے یہاں سے اب دیکھیں انڈیا کا ایک روپیہ ہے اور پاکستانی کیا ہے ایک اشاریہ چھے زیرو یعنی کہ اس کی ویلیو پاکستانی روپوں کی ویلیو زیادہ ہے یعنی کہ انڈیا کا ایک روپیہ ہے اور یہ اس سے بڑا ہے تو اٹ منز کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو انڈیا روپیز میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہے پاکستانی جو روپیز ہیں وہ اس کی ویلیو زیادہ ہے اس کو ہم نے انڈیا میں کنورٹ کرنا ہے انڈیا کی ویلیو جو ہے پاکستان کے مقابلے میں کم ہے پھر it means ہم نے زیادہ کو کم میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو divide کریں گے ٹھیک ہے اگر کسی country کی روپوں کی value جو ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرے ملک میں ہم نے convert کرنا ہے اس کی value جو ہے وہ کم ہے تو ہم زیادہ کو کم میں کرنے کے لیے ہم اس کو divide کریں گے ہم نے لکھا 48,000 تو divided by کتنے ہیں جو ہے یہ اس کی value جو ہے 1.60 اب ہم اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 30,000 ٹھیک ہے ہم اس کو الگ سے mention کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے 48,000 پاکستانی ہے ٹھیک ہے اور جو ہیں 30,000 انڈین روپیز کے برابر ہیں ٹھیک ہے یہ ہے question number 4 کا answer اسی طریقے سے question number 5 solve ہوگا اس کو بھی ہم اسی ویڈیو میں solve کریں گے تو آپ پہلے سکرین شوٹ لے لیں تو جی سٹوڈنٹس اب آپ کے سامنے question number 5 ہے اس کا data بنا لیا ہے ہم نے انڈین روپیز ہیں کتنے 48,000 روپیز ہیں ان کو ہم نے convert کرنا ہے پاکستانی روپیز میں ٹھیک ہے اب ہمیں converted into پاکستانی روپیز یہ لکھ کے ہم نے question mark ڈال دیا rate of conversion ہمیں کیا ہے ہم نے پیچھے بھی question 4 میں دیکھا تھا table میں کیا تھا کہ ایک انڈیا کے روپیز کس کے برابر ہوں گے 1.60 پاکستانی روپیز کے برابر ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو 1 انڈیا روپیز ہے 1.60 RS پاکستانی ہے amount بھی converted کتنی ہے 48,000 ہے اور 48,000 انڈیا روپیز کو ہم نے پاکستانی روپیز میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا اب یہاں پہ آپ دھیان رکھیں کہ پاکستانی روپیز کی جو value ہے وہ زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے میں اب ہم نے کم سے زیادہ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے question number 4 میں ہم نے زیادہ جس ملک کی power تھی اس کو دوسرے ملک کی روپیز میں convert کرنا تھا جس کی value کم تھی اس لئے ہم نے divide کیا تھا اب کیا ہے پاکستانی روپیز کی value زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے میں اب زیادہ کو کم میں تبدیل کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے sorry زیادہ کو کم میں نہیں کم کو زیادہ میں کرنا ہے یعنی کہ انڈیا کی جو value ہے روپوں کی وہ کم ہے پاکستان کی زیادہ ہے ہم نے پاکستان کی فائنڈ کرنا ہے تو اب ہم کم سے زیادہ کی طرف جائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے multiply کریں گے ہم نے 48,000 کو multiply کرنا ہے 1.60 کے ساتھ ٹھیک ہے جب ہم ان کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 78 8,000 80 روپیز 78,000 80 روپیز پاکستانی ٹھیک ہے یہ ہے اس کا answer question number 5 کا اس کو ہم الگ سے mention کر کے نکھ لیتے ہیں 48,000 جو کے انڈین روپیز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے convert کیا ہے تو ہمارے پاس کتنا آیا 78,000 80 روپیز پاکستانی ٹھیک ہے یہ ہے اس کا answer I hope آپ کو سمجھ آگے ہوگا ہم نے کس طریقے سے solve کیا ہے تو students اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو like share subscribe کرنا بالکل بھی نہیں بھول نا اپنا بہت سارا خیال رکھنا خوش رہنا محنت کریں اللہ تعالی آپ کو ضرور صلح دے گا آپ کی محنت کا اپنے والدین کی عزت کریں اور کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جسے آپ کے والدین کو شرمندگ کا سامنا کرنا پڑے ٹھیک ہے اپنی عزت کا خیال رکھیں اپنے پیرنس کی عزت کا خیال رکھیں خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیا